الحمد للہ الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده اللذین استفا اما بعد قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات او کما قال علیہ الصلاة والتسلیم رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اعمال کا دار و مدار نیت اوپر ہیں لہٰذا ہر عبادت میں نیت کرنا ہے زکاة بھی ایک عبادت ہیں اللہ تعالی علیہ رب العزت کا فریضہ ہے تو زکاة کو ادا کرتے وقت بھی نیت کا کرنا ضروری ہے اور جیسا کہ میں نے بتایا تھا کہ نیت زبان سے کرنا یعنی الفاظ بولنا ضروری نہیں ہے بلکہ نیت دل کے ارادے کا نام ہے آپ جب اپنے مال کو الگ کریں اس وقت نیت کر لیں اسی طرح کہ جب ہم فقیر کو زکاة کا مال دیں اس وقت نیت کر لیں یا پھر ہم زکاة کا مال کسی وکیر کو سپرد کریں کہ درمیان میں کسی آدمی کو ہم نے اپنا مال دیا کہ یہ پانچ ہزار روپے میں آپ کو دیتا ہوں آپ اپنے طور پر مستحقین میں تقسیم کر دیں تو اس وقت نیت کر لیں کہ یہ میں جو دے رہا ہوں وہ زکاة کی رقم ہے تو اس وقت نیت زکاة کی رقم ادا کرتے وقت نیت کرنا ضروری ہے اگر آپ نے ایسے ہی کسی محتاج گریب کو ضرورت من کو مال دے دیا اور نیت نہیں کی نیت نہیں کی اور بعد میں آپ نیت کرتے ہیں تو اس وقت یہ تفصیل ہیں کہ اگر وہ مال گریب کی ملکیت میں ہے تب تو آپ کا نباد میں بھی نیت کرنا درست ہو جائے گا لیکن اگر وہ مال گریب نے استعمال کر لیا ہے تو اب آپ کا نیت کرنا درست نہیں ہوگا اب آپ کو دو بارہ اس کی زکاة ادا کرنی ہوگی تو زکاة میں نیت کرنا ضروری ہے اور اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ جب آپ اپنے سال کا سال پورا ہونے پر اپنے مال کا حساب کریں اور ٹوٹل ایماؤنٹ یعنی زکاة ادا کرنے کی رقم آپ اپنے مال سے نکالے اس وقت ہی نیت کر لیں کہ یہ زکاة کی رقم ہے جو مجھے مستقریبوں میں مستحقین میں تقسیم کرنی ہیں لوگوں مستحقین نے مستحق کے زکاة تک پہنچانی ہیں تو یہ آپ کا دل میں ارادہ کرنا کافی ہو جائے گا عام طور پر بہت سے لوگ ایسا بھی کرتے ہیں کہ جہاں کہیں ضرورت من محتاج سامنے آ گیا اپنے جیب میں سے جو رقم ان کے پاس ہے اس میں سے زکاة دے دیتے ہیں لیکن یہاں پر آپ کو نیت کرنی ہے کہ یہ رقم جو آپ دے رہے ہیں وہ زکاة کی ہیں اگر آپ نے نیت نہیں کی اور ایسا ہی دے دی اور پھر آپ کو یاد آئے کہ مجھے تو زکاة دینی ہے اچھا میں نے فلان کو جو رقم دے دی وہ زکاة کی رقم میں میں شمار کر لیتا ہوں تو جیسے ابھی میں نے تفصیل بتائی کہ وہ رقم اگر گریب کی ملکیت میں باقی ہے محفوظ ہے تب تو نیت کرنا درست ہوگا لیکن اگر اس نے استعمال کر لی ہیں تو پھر نیت کرنا درست نہیں ہوگا اسی طرح زکاة کی رقم کو ادا کرنے کے لیے کسی کو وقیل بنانا یعنی کسی درمیان میں کسی معتبر شخص کو زکاة کی رقم دے کر یہ کہنا کہ یہ زکاة کی رقم ہے میری آپ اپنے طور پر مستحقین کو تلاش کر کے یہ زکاة زکاة کی رقم ان تک پہنچا دیں تو یہ وقیل بنانا بھی درست ہیں وقیل کا کسی تیسرے شخص کو وقیل بنانا یہ بھی درست ہے آپ نے اس کو وقیل بنا کر رقم دی ہیں اب وہ کسی انسان کو کسی مسلمان کو قابل اعتبار سمجھے اور سمجھ کر وہ زکاة اس کو دے دیں کہ آپ اپنے طور پر اپنے علاقے میں مستحقین زکاة کو یہ رقم پہنچا دیں تو یہ وقیل کو دینا بھی صحیح ہے کیا وقیل زکاة کی رقم اپنے لئے استعمال کر سکتا ہے یعنی اس کو جو زکاة کے رقم صاحب مال نے دی ہے مستحقین تک پہنچانے کیلئے کیا وہ خود اگر صاحب نساب نہیں ہے اور مستحق زکاة ہیں تو وہ خود استعمال کر سکتا ہے تو اس معاملے میں فقہہ اکرام نے یہ تفصیل لکھی ہے کہ اگر دینے والے نے وقیل کو یہ رقم مخصوص اختیار کہ یہ رقم آپ کو فلان فلان ادارے میں مدرسے میں دینی ہے فلان فلان مستحقین تک پہنچا دینی ہے تب تو وہ استعمال نہیں کر سکتا یا پھر خاص کسی جگہ پہنچانے کیلئے کہا گیا تو وہ اپنے لئے مستحق ہونے کے باوجود اس میں سے رقم استعمال نہیں کر سکتا لیکن اگر دینے والے نے وقیل کو تمام تر اختیارات دے دیے اور یہ کہتے ہوئے زکاة کے رقم دی ہے کہ آپ اپنے طور پر جہاں مناسب سمجھیں مستحقین زکاة کو یہ رقم پہنچا سکتے ہیں اب اگر وہ وقیل خود مستحق کے زکاة ہیں صاحب نساب نہیں تو وہ اپنے طور پر اپنے لئے بھی استعمال کرنا چاہے تو وہ زکاة کے رقم استعمال کر سکتا ہے اللہ تعالی ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے